آٹھ سپٹیمبر کو ہونے والا پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا بھی یا نہیں کیونکہ چھے دفعہ منسوخ ہو چکا ہے کبھی سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعت اپنا احتجاج کرے ہیں انتشار کا خطرہ ہے لیکن اب جو انسرٹینٹی ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے تو سمینہ آپ کی کیا رائے ہے کیا انفرمیشن ہے یہ ہو جائے گا بائیس اگست والے جلسے پر جتنا علی امین گنڈاپور ڈیٹرمنٹ تھے کہ اب تو ہو کے ہی رہے گا اور اب اس دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں خود ہی انو سی ہوں روک نہیں سکتا کوئی جلسہ جی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں عمران کان سے ملاقات بھی اب جلسے کے بعد ہی کروں گا تو اب وہ کافی سیریس ہیں اور جیسے ان سے کانٹیک کیا گیا تھا اور پھر انہوں نے خود سے کوئی ڈیسیزن اس پہ نہیں لیا کیونکہ انہیں آئیڈیا تھا کہ وہ خود سے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے اور اسی لئے انہوں نے پھر جو بال تھی وہ عمران کان کے کورٹ میں پھینٹی تھی تو یہ تو اب میرا خیال ہے اپن ہو گیا ہے کہ سارا کچھ کیسے یہ ہوا لاشترائیم لیکن یہ جلسہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا ایک تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں فیلحال لگ رہا ہے کہ اجازت بھی بل گئی ہے تھوڑی بہت رکاوٹے تو شاید ڈالے حکومت لیکن اب میرا خیال ہے کہ پیٹ آئی کو بھی پتہ ہے یہ دو اور ڈائی سیچویشن ہے بار بار جلسے کال آف کرنے سے اپنی جو ورکرز ہیں وہ کس قدر مشتہل ہو رہے ہیں اب وہ بھی انہیں فیس کرنا پڑا ہے ان کا ریاکشن اور دیکھئے ایک سب سے جو ایمپورڈنٹ بات ہے بطول کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پورا بعض اوقات دہائیاں لگ جاتی ہیں ایک نیرٹیو بیل کرنے میں ابھی بلکہ آپ کو بڑی زبادہ بات بھی کر رہے تھے پڑک اور آپ نو مہی کے حوالے سے اور مافی کے حوالے سے یہ سترہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھئے کہ پورا ایک نیرٹیو ایک پوزیشن لینے کے لیے بہت سیکریفائز کر کے پھر آپ کسی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں اور آپ کو پھر وہ ایک popularity یا وہ نیرٹیو آپ کا پوری عوام میں مقبول ہوتا ہے آپ اس وقت پی ایم ایلن کی سب سے بڑی پریشانی دیکھئے کیا ہے کہ ان کے پاس حکومتیں ہیں پنجاب میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے لیکن نیرٹیو نہیں ہے تو ان کے چروں پہ کوئی smile نہیں ہے آپ ان کی اجلاس دیکھ لیں آپ ان کی فٹیجز دیکھ لیں میاں صاحب کے چرے پہ آپ نے last time کب smile دیکھی تو کہنے یہ مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس وقت سیاست کی پوری ایک شترنج میں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور عمران خان کہاں پہ کھڑا اور عمران خان اس لیے یہاں پہ کھڑا ہے کیونکہ اس نے ایک پوزیشن لی ہے اور اب یہ اکنی آسانی سے بات نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ پوزیشن بڑی آسانی سے لپیٹ کے دبے میں پیکٹ کر دے اور کہے کہ ٹھیک ہے جی اوکے وہ ہے پرابلم ہی ہے کہ اس نے جو یہ پوزیشن لی ہے اس نے کسی جو بھی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اتفاق کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ڈیڑ سال جیل بھی اسی وجہ سے کاٹی ہے کیونکہ وہ پوزیشن لیا ہے اگر انہوں نے یہی کرنا ہوتا کہ معافی تلافی کرنی ہے محمد آدل صاحب پیٹی آئی جلسے کے حوالے سے دو دن قبل ایک پرام نے احتجاج کے حوالے سے اور اب نورمان کے حوالے سے ایک بل کستر رائے سے پاس کر لیا گیا جس پہ پیٹی آئی نے احتجاج بھی کیا کہ ہمارا جلسہ روکنی کے لیے اور انٹرسنگ لیمہ میں وہ ٹرمز ان کنڈیشن پڑی تھی نو سی کی آپ یقین کریں فورٹی ورن ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں فورٹی ون اتنے میں جلسہ ختم ہو جائے جتنے میں جتنا ٹرمز ان کنڈیشنز پڑھنے میں وقت لگا تو یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ اب دوبارہ فضا تو بن گئی روکنی جی 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 دیکھیں یہ ابھی تو سینٹ نے آج اس کو منظور کیا ہے اس سے پہلے وہ قائمہ کمیٹی سے ہوا تھا وہ جو ٹرمز ان کنڈیشن ہیں جو سزائیں ہیں اس سے تو بالکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ اگر حکومت چاہے تو جلسے کی اجازت ہوگی اور اگر حکومت نہ چاہے تو جلسہ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا تو پی ٹی ای کے لیے تو اچھی بات یہ ہے کہ آج جو انتظامی ہے اس نے جو ہے وہ اس کی اجازت دے دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ان فوج کا اس سے تعلق نہیں ہے اگر اجازت دینی ہے تو جو ہے انتظامیہ نے دینی ہے پھر حکومت نے دینی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامباد میں جب بھی کوئی اعتجاج کی کال ہوتی ہے اس کے بعد پورا اسلامباد جو ہے وہ کنٹینرز لگا دی جاتے ہیں رستے بلاک ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو پلٹیکل پارٹیز کی جو اعتجاج کی کال ہوتی ہے اور جو مذہبی جماعتوں کی اعتجاج کی کال ہے اس پر بہت بڑا فرق ہے ابھی ہم نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب اعتجاج ہو رہا تھا تو مذہبی جماعت کے کارکون ڈی چوک بھی پہنچے اور ڈی چوک سے رکاپٹے اٹھا کر سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے تو جبکہ پلٹیکل جو پارٹی ہے اس کے لیڈرز جو کارکون ہوتے ہیں وہ بہت سارے معاملات میں احتیاط بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی دوزار چودہ کے بعد تحریک انصاف نے اعتجاج کا جو ہے وہ موڈی چینج کر دیا ہے اب اس کے بعد پھر جو نو مہی میں جو کچھ ہوا تو اس وقت کوشش تو حکومت کی یہ ہے کہ ان کو سنجانی کے مقام پہ جلسہ کرنے دیا جائے سنجانی ایک ایسی جگہ ہے جو گیٹوے ہے پنجاب اور کے پی کے درمیان اور یقینی طور پر جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس کا اس کی زیادہ تر لوگ کارکون جو ہے وہ اس نے کے پی کے سی ٹیول کر کے آنا ہے اور لوکیشن وائز جو ہے وہ بوٹر وے بھی اور جی ٹی روڈ دونوں اس کو لگتی ہیں تو تو امید تو یہی ہے اب لیکن ابھی تک تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی جو ہے تیاریاں نظر نہیں آرہی لیکن ہو سکتا ہے کہ کل سے تحریک انصاف کوئی اکٹیو لی اس جلسے کے لیے کوئی ورکنگ شروع کرے تو جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے پورا مل جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے اور خاصتہ اسلامباد کے اندر جو ہے وہ ان کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی تحریک انصاف بہت سارے جلسے کرتی رہی ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں اس نے جلسے کی ہے لیکن وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسے اگر شہر کے اندر جب بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود جو ہے وہ ساری سڑکے اور کنٹینرز جو ہے وہ بند لگا کے بند کرتی جاتی ہیں جی جی محمد عادل صاحب جلسہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو کتنا بڑا شو کر سکے گی یہاں پر جی اور فروغ کیا آپ بھی عادل صاحب سے اگری کرتے ہیں کہ اگر پی ٹی کے جلسے کو اتنا قویشنبل بنایا جا رہا ہے تو اس میں ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے لیکن on the other hand جو جو terms and conditions ہیں اس میں freedom of trade right to education freedom of movement article 15 18 25a یہ بلکل ڈسٹر ب نہیں ہونا چاہیے پھر آپ جلسے کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی یہ سب maintain کر پائے گی دیکھیں بطول میرے خیال میں یہ جو آپ بتا رہے تھے جو freedom آپ دے رہے ہیں جو آئین دے رہا ہمیں مطابق تو اس کی اس طرح ہی ہونا چاہیے لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ صرف ابھی مال روڈ ہماری لاہور کی بڑی مشہور ہے اس کی بات کر لیں اسلامباد میں بھی آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی جلسہ جلوس ہے تو جو شرائط انتظامیاں دیتی ہیں کیا اس کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی سیاسی پارٹی عمل پیرا ہوتی ہے یا کوئی سیاسی پارٹی ابھی پاکستان تیرکین صاحب کا تو آپ ایک طرف رکھ دیں اس سیاسی پارٹی جب جلسہ کرتی ہے تو وہاں پر جو صورتحال ہوتی ہے وہ سڑکوں پہ جو عام لوگوں کو دشواری ہوتی جو کہ اس کے حامی ہیں یا مخالف ہیں ایک علاقہ بات ہے عام عوام کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس بات کو تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تیرکین صاحب کو بھی باقی جماعتوں کی طرح اجازت ہونی چاہیے لیکن جو یہ شرائط بتاتے ہیں یہ سب کے اوپر چاہے وہ کوئی حکومتی پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی پارٹی ہو سب کے لیے اقصہ ہونی چاہیے اور اتجاج کے لیے جس طرح سے جگہ مختص کی جاتی ہے وہ کی جائے تاکہ جو شہر کے اندر آنے والے لوگ ہیں باہر جانے والے لوگ ہیں سکولز کے لوگ ہیں اسلامباد کا شہر جو ہے وہاں پہ کوئی اکٹیوٹی ہو تو جو اندظامی ہیں وہ سکولز بند کر دیتی ہے کوئی اکٹیوٹی وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتی اس طرح سے باہر سے اتنے زیادہ لوگ آ جائیں تو کپیسٹی نہیں رہتی چیزوں کی اور عامدروف جو ہے ذراعہ عامدروف بھی وہ بھی اس طرح سے کام نہیں کر پاتے تو ایک تو بات یہ ہے پاکستان تیرکین صاحب یہ جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ جلسہ ہوتا ہے تو شاید یہ حکومتی یا جو طاقتور لوگ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ ممکن ہوگا اس کے بغیر کوئی چارہ نظر نہیں آتا کیونکہ اگر یہ پچھلے اگر آپ خود بتا رہی تھی کہ پانچ سے چھ مرتبہ سے کرنا پڑا تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے لازٹ ٹائم بھی اس طرح سے ہوا کہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے نتیجے میں ملاقات ہوئی فوری طور پہ بتایا گیا اس دن تک تیاری تھی آپ کو مجھے سب کو یہ لگ رہا تھا کہ جلسہ ہے جلسہ کے مقام پہ کچھ نہیں تھا میں اسلامباد میں موجود تھا جلسہ کے مقام پہ کوئی خاص تیاری نہیں تھی کوئی ہم نے تو وہاں پہ کرسیاں نہیں دیکھیں شاید کسی نے دیکھی ہو تو بتا دیں تو اس مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے تو پھر کہیں پہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹھیک آپ جلسہ کر لیں لیکن آپ یہ یہ نہیں کریں گے آپ اچھے بان بچے بان کے رہیں گے تو پاکستان ترکی انصاف کی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ جلسہ کرے اور جلسے کے نتیجے میں اپنے وہ جو کارکون ہے ان کو جواب دے کسی ترکی سے بلکل اور بلکل